بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم چار مارچ اور پاکستان میں پیر کی شام آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور میرا تجزیہ پہلی خبر امریکہ سے ٹرامپ آ رہا ہے امریکی سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں ٹرامپ اب بیلٹ پیپر پر ہوگا اور بیلٹ پیپر پر ہوا تو پریزیڈنٹ بائیڈن دس دفعہ بھی الیکشن لڑکے ٹرامپ کو نہیں ہرا سکتا ٹرامپ آ رہا ہے اس کی پاکستان کے اوپر گہری ریمیفکیشنز ہیں امپلیکیشنز ہیں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے دوسری خبر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین توڑ دیا پاکستان تحریک انصاف سے خواتین کی سیٹیں چین لیں اور مالِ غنیمت مان کر ان سیٹوں کو نون لیگ پیپرز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں بانٹنے کا فیصلہ کیا آرٹیکل سکس آج نہیں تو کل الیکشن کمیشن پر اب لگنا واجب ہو گیا ضروری ہو گیا اس سے بچا نہیں جا سکے گا تفصیل سامنے رکھیں گے آج قومی اسمبلی کے فلور پر بیرسٹر گوھر نے دھوم بچا کے رکھ دی بہترین تقریر کی سننے کے قابل ہیں تین چار منٹ آپ کو کوشش کریں گے اس میں سے کچھ کومنٹ سن کے سنوائیں اور محمود خان اچکزئی اور اسد کیسر نے تقریریں کی اور ان کی تقریروں پر پبندی لگا دی گئی مطلب میڈیا پر نہیں دکھائی گئی اسد کیسر نے بتایا کہ ان کو کیسے مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں اور ایک مختلف اپنی ذاتی پارٹی بنائیں نئی پارٹی بنائیں جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی ان کی تقریر دکھانے پر پبندی لگا دی کچھ اور خبریں بھی آپ کے سامنے تفصیل رکھیں گے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ آپ ہماری آواز مضبوط کر سکیں اور یہ دور تک جائے پہلی خبر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تمام رکاوٹیں دور سپریم کورٹ امریکی سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے اور ٹرمپ کی تمام رکاوٹیں دور کر دیا اور ٹرمپ آ رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ خبر آپ کے لیے کیوں اہام ہے امریکہ میں ٹرمپ آ رہا ہے اس سے پاکستان کا کیا لینا دینا ہے نہیں اس خبر کی آپ کی زندگیوں پر گہرے اثرات ہوں گے گہری ریمیفکیشنز ہوں گی اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یوں تو ہمیشہ ہی پاکستان کی قسمت کے فیصلے بدقسمتی سے امریکہ میں ہوتے رہے ہیں امریکی چودری نظام دین اور ہمارا چودری نظام دین مل کر آپ کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں اور زیادہ تر اوقات میں امریکی چودری نظام دین اپنی رائے آپ کے اوپر تھوب دیتا ہے اور یہ فیصلے ہمیشہ عوام کی امنگوں کے خلاف ہوتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں فیصلہ امریکی سپریم کورٹ کا اب اس کے بعد اگر ٹرمپ آ گیا جو کہ مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے دس دفعہ بھی پریزیڈنٹ بائیڈن دوبارہ آ کے الیکشن لڑیں تو میرا ذاتی تجزیہ ہے وہ ٹرمپ کو کسی صورت ہرا نہیں سکتے کیونکہ وہ ویک بھی ہیں وہ انکمپیٹنٹ بھی ہیں اور وہ انڈیسائسف بھی ہیں اس لیے پریزیڈنٹ بائیڈن کے پلے کچھ موجود نہیں ہے ٹرمپ کو ہرانے کا کسی بھی صورت اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ٹرمپ کے پھر آ جانے سے ہماری قسمت پر کیا اثر پڑنا تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کے فیصلے عمومی طور پر امریکہ میں ہوتے ہیں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گیا پھر بھی پاکستان کا فیصلہ امریکہ میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہونا ہے لیکن اس بار اس بات کی توقع زیادہ کی جائے گی کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ دفتر میں بیٹھا ہوا پریزیڈنٹ کے طور پر ہے تو جو امریکہ میں پاکستانی نظام دین کو کنوے کیا جائے گا یہاں سے بڑے نظام دین کا فیصلہ وہ شاید پہلی بار یا ایک آتھ بار پہلے ہوا ہوگا لیکن مجھے تو لگ رہا ہے پہلی بار وہ شاید پہلی بار ایسا فیصلہ ہوگا جو پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا آپ کو سنکرنائزیشن نظر آئے گی امریکی بڑے نظام دین اور پاکستانی عوام کے درمیان میں اور یہ پاکستانی چودری نظام دین کے لیے آج امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسے ہی ہوگا جیسے پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستان کے چودری نظام دین کے خلاف فیصلہ دے دیا کانپ رہا ہوگا پاکستانی چودری نظام دین کیونکہ ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ آ رہا ہے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر امریکہ کے حساب سے دیکھیں صرف آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں پھر اگلی خبر پر ہم نے چلنا ہے کہ امریکہ میں ہر جو ریاست ہوتی ہے اس کی ایک اپنی سپریم کورٹ ہوتی ہے جیسے پاکستان میں ہر صوبے کی ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے وہاں ہم اسے ہائی کورٹ کہتے ہیں یہاں پر وہ ریاست کی سب سے بڑی عدالت کو ریاست کی سپریم کورٹ کہتے ہیں تو کلرادو ایک سٹیٹ ہے ریاست ہے امریکہ کی اس کی جو ہائی کورٹ یا یہاں پر اسے سپریم کورٹ ظاہر ہے کہا جاتا ہے پاکستان کے حساب سے آپ ہائی کورٹ سمجھئے اس کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کیونکہ وہ جو امریکی پارلیمنٹ کے اوپر لوگوں نے حملہ کیا تھا اور عمومی طور پر یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرمپ کے اکسانے پر کیا تھا تو کلرادو کی جو سب سے بڑی عدالت تھی ریاست کی وہاں کی سپریم کورٹ اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ انسرکشن میں جو ہے اس کی انوالمنٹ پائی گئی ہے لوگوں کو اکسانے کی وجہ سے اور سیول وار کے وقت جو امریکی آئین کے اندر ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی اور اس میں سیکشن تین ڈالا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسے تمام لوگ جو بغاوت انسرکشن کے مرتقب ہوئے ہوں وہ کوئی بھی سرکاری عوضہ سرکاری افسر سرکاری عوضہ نہیں رکھ سکتے امریکی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ کلرادو کی سپریم کورٹ نہیں کر سکتی آپ دوبارہ میں سمجھا رہا ہوں کہ جو کلرادو کی سپریم کورٹ ہے وہ امریکہ کی سپریم کورٹ کے نیچے ہے جو پورے امریکہ کی سپریم کورٹ ہے تو اب امریکہ کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کلرادو کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی یہ فیصلہ صرف امریکی پارلیمنٹ مطلب امریکی کانگرس کر سکتی ہے اور ٹرمپ کو انہوں نے کلیر کر دیا کلرادو کا فیصلہ دیکھتے ہوئے امریکہ کے اندر دو اور ریاستیں ایک ریاست جس کا نام مین ہے اور دوسری ریاست الونائے اس ان دونوں ریاستوں نے بھی کمر باندھی ہوئی تھی ٹرمپ کے خلاف فیصلہ دینے میں اور وہ انتظار کر رہے تھے اس فیصلے کا امریکی سپریم کورٹ کے غالباً تیرہ یا چودہ مارچ کو پرائمری ہونی ہے اب کلرادو میں جس میں ٹرمپ شامل ہوگا اور وہ اس ریس میں واضح طور پر امریکہ کے اندر جیتا ہوا نظر آ رہا ہے پرائمری کا مطلب ہے کہ ٹرمپ اس وقت جو بنیادی ٹکٹ ہے ریپبلکن پارٹی کی اس کا ہی الیکشن ہونا ہے ابھی تیرہ چودہ تاریخ کو جس میں ٹرمپ اوورویلمنگلی پہلے ہی جیت رہا ہے اس کو کوئی ٹربل نہیں اور پھر نومبر میں جا کے امریکی صدارت کا الیکشن ہوگا جس میں مجھے کہیں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی ٹرمپ کے جیتنے کی ٹرمپ امران خان کا ذاتی طور پر احترام کرتے ہیں انہیں ذاتی طور پر پسند کرتے ہیں اور جب ٹرمپ دفتر میں تھے تو امریکہ اور پاکستان کے آخری دو سالوں میں مثالی ریلیشنشپ تھے ٹرمپ اور پرائمری امران خان کے مثالی ریلیشنشپ تھے دونوں کے اندر بہت ہی بہتر کمیونیکیشن کا طریقہ بھی موجود تھا اور دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے جذبات بھی تھے یہ ایک بہت ہی بہتر ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے ظاہر ہے پاکستان کبھی بھی امریکہ کے اندرونی معاملات میں بداخلت نہیں کرنا چاہے گا نہ کرے گا ہم صرف آپ کے سامنے تبصرہ دے رہے ہیں جو میرا تبصرہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ٹرمپ آفس میں ہوں گے تو پاکستان کے اندر جو اس وقت عوام کی امنگوں کے فیصلے کے خلاف فیصلے چودی نظام دین کر رہا ہے اور اس وقت عمومی طور پر اسے امریکہ کی تھبکی بھی سمجھا جاتا ہے اس کے پیچھے امریکہ کی انڈورسمنٹ بھی سمجھا جاتا ہے یہ نویمبر کے بعد نہیں رہے گی ٹرمپ آ رہا ہے اور اس کی گہری ریمیفکیشن پاکستان پر ہونے جاری ہیں یونانمس فیصلہ کیا ہے امریکی سپریم کورٹ نے کسی ایک جج نے بھی اس فیصلے کے اندر اپنا ڈیسینڈنگ نوٹ نہیں دیا تمام نے یونانمس فیصلہ کیا ہے جب ٹرمپ دوہزار سولہ میں آ رہے تھے تو اسے پورا ایک سال پہلے میں نے مہید پیرزادہ صاحب اور اس ٹائم کسوری صاحب تھے جو پاکستان کے فورن منسٹر خودشید کسوری وہ میں اور بیگم آبدہ جو پاکستانی امبیسڈر رہی ہیں پہلے ان ان چاروں ہم چاروں لوگوں کا ایک پینل تھا ٹیلیویشن پر اس ٹائم میں سیاست میں نہیں تھا امریکی پروفیسر کے طور پر میں اپنا تجزیہ دے رہا تھا اس وقت کے الیکشن کے ایک سال پہلے میں نے یہ تجزیہ دیا تھا کہ ٹرمپ دوہزار سولہ کا الیکشن جیتے گا واضح برطری سے جیتے گا اور ٹرمپ کا آنا مسلم ورڈ کے لیے جو پوری دنیا میں مسلمان ہے اور پوری دنیا ہے وہ بہتر ہوگا امریکہ کے اندر شاید مسلمانوں کے لیے پرابلمز ہوں یہ ایکزیکٹ میرے ورڈ سے اور پھر آپ نے دیکھا کہ دوہزار سولہ میں ٹرمپ جیتا بھی اور اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا محید پیرزادہ صاحب اس پروگرام کو یاد کر سکتے ہوں گے یقینا اور میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ میں پچھلے ایک سال سے جو میرے دوست ہیں محید صاحب دوسرے لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں کہ ادھر ادھر کے جتنے مرضی آپ تجزیہ سنیں ٹرمپ واضح اکثریت سے آ رہا ہے اور ٹرمپ جو ہے اس کو کوئی روک نہیں پائے گا ٹرمپ جو اگلا الیکشن ہے وہ جیتنے جا رہا ہے آپ جو ٹرمپ کے مخالف ہیں مثلا میرے ایک دوست ہیں بیری صاحب وہ اندر سے ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے تو وہ آلویز ایسے تجزیہ کو پسند کرتے ہیں جس میں کہتے نہیں ہیں وہ لیکن آلویز ایسے تجزیہ کو پسند کرتے ہیں جس میں لگ رہا ہو کہ ٹرمپ ادھر سے کنوکٹ ہو جائے گا ادھر سے ہو جائے گا لیکن میں انہیں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنی دل کی تسلی کے لیے کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نویمبر میں ٹرمپ جیتا ہوگا اور اگلے سال جنوری میں وہ اس کا حلف لے رہا ہوگا اور حلف لینے کے بعد وہ پاکستان کے چودی نظام دین کو ضرور ایک پیغام بھیجے گا اچھا جی اگلی خبر کی طرف آتے لمبی ہو گئی یہ خبر لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی اور اس کی ریمیفکیشنز بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ جس طریقے سے ڈنڈے پر ہمیں بٹھایا ہوا ہے پاکستانی چودی نظام دین نے آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ہر کسی کا جیسے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بچے ڈرگز لینا شروع ہو جائیں تو باپ کا کیا کردار ہے تو ان کو بھی پھر کوئی بتانے والا ہوگا کہ اگر بچے کوئی گھر کا بیٹا جائے وہ سب کوئی ڈنڈا پھیر نہ شروع کر دے تو پھر جب بڑے دادا جی آتے ہیں تو ان کے حکامات کیا ہوتے ہیں تو صرف ان کو یاد دہانی کے لیے یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی اچھا جی اگلی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خواتین کی مقصود سیٹیں آخر خار پی ٹی آئی سے چھین لی جی ہاں فیصلہ دے دیا ہے پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں ملیں گی لیکن جو سب سے اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ ساتھ یہ بھی دے دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں وہ دوسری پارٹیوں کو ملیں گی اس میں چار ایک سے یہ فیصلہ ہوا ہے ٹوٹل پانچ ووٹ ہوتے ہیں چاروں صوبوں کا ایک ایک میمبر ہوتا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر خود ہوتے ہیں تو پانچ سیٹیں ہوتی ہیں اس میں جو پنجاب کا میمبر بابر بھروانہ صاحب ہیں انہوں نے ڈسینڈنگ نوٹ لکھا ہے انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں تو نہیں ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے سنی تحریک میں شمولیت کی اور سنی تحریک نے الیکشن سے پہلے اپنی مقصود نشستوں کی کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی تھی جو کہ دینی ضروری تھی اس وجہ سے اب وہ نئی لسٹ دیں گے جس کی قانون میں اجازت نہیں یہ ان کا پوائنٹ او بیو ہے جس وجہ سے سنی تحریک کو مطلب کہ پی ٹی آئی کو سنی تحریک میں کہہ رہا ہوں سنی اتحاد کانسل ماذا سنی تحریک اور جماعت ہے تو سنی اتحاد کانسل جو ہے اس کو سیٹیں اب جو ہیں وہ نہیں مل سکتی جو پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار کے شامل ہونے کے باوجود لیکن بابر بروانہ نے کہا کہ جو آرٹیکل ہے آئین کا ففٹی ون اس کے مطابق بڑا واضح ہے کہ وہ سیٹیں کسی اور کو نہیں دی جا سکتی اب وہ خالی رہیں گی جب تک یہ معاملہ کسی اور کروٹ نہیں بیٹھ جاتا یا آئین کے اندر تبدیلی نہیں کر دی جاتی آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی ففٹی ون ٹو کے اندر اگر یہ سیٹیں کسی اور پارٹی کو دینی ہیں موجودہ آئین کے مطابق یہ پی ٹی آئی سے چھین کر یہ سیٹیں کسی اور پارٹی کو نہیں دی جا سکتی یہ بابر بروانہ نے کہا اچھا جی اس فیصلے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دو تین چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ایک تو نظر آئے گا پہلے بلے کا نشان چھین لیا کہ آپ بلے پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو نائل قرار دے دیا گیا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کروایا اس میں پہلے تو کہا آپ بلہ نہیں لے سکتے پھر کہا کہ جو آپ کی جی ٹی وی سیٹیں ہم آپ کو وہ بھی نہیں دیں گے جس طرح دھاندلی کر کے نوے کے قریب سیٹیں پاکستان تحریک انصاف سے چھینی گئیں اور اب آخر میں فیصلہ یہ کیا کہ جو پچیس تیس سیٹیں خواتین کی اور مینورٹیز کی پاکستان تحریک انصاف کو ملنی تھی وہ بھی چھین لی گئی ہیں کہ آپ کو نہیں دے سکتے وجہ آپ کو پتا ایک تو ٹو تھرڈ مجورٹی دی جائے گی اور ان سے پھر آئین کے اندر تمام گند کروائے جائیں گے آئین میں تبدیلیاں کروانے کی کوشش کی جائے گی چودہ نظام دین مرضی کا آئین بنوالے گا دوسری کوشش اس میں یہ کی جائے گی کہ ابھی الیکشن ہو رہا ہے پریزیڈنٹ کا سینٹ کے ان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو قوت ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کروایا گیا اور تیسری اور سب سے بڑی وجہ خواتین کا ڈر تھا یاسمین راشد آلیہ حمزہ ختیجہ شاہ اور دوسری تمام جو خواتین جیلوں کے اندر اس ٹائم ہیں ان کا ان کا ڈر تھا اور ان کے ڈر کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کہیں وہ نہ آ جائیں عمران خان کو ایک پیغام بھی دیا گیا تھا انڈریکلی کہ کچھ خواتین کے نام اگر نکال دیں تو پھر شاید چودہ نظام دین ری تھنگ کر لے شاید وہ دے دے آپ کو مقصود سیٹیں لیکن جو خواتین ان کو بہت بری لگتی ہیں ان کے نام لس سے اگر نکالے جائیں تو پھر یہ سوچا جا سکتا ہے آپ کو بتا ہے عمران خان کا جواب کیا ہونا تھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان نے وہی کیا جو اصول کے مطابق کرنا چاہیے تھا جو جس کا حق تھا اس کو وہاں رہنے دیا اور اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے افسوسناک ہے یہ فیصلہ اب اس کا اگلا فیصلہ سپریم کورٹ میں جائے گا آپ پہلے ہی سوچ سکتے ہوں گے کہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ کس طرف جائے گا اور کیا کیا جائے گا اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہی اسی سے منسلک ہے بریسٹر علی زفر نے تقاضی کیا اس فیصلے کے بعد کہ یہ غیر آئینی ہے اس سے آئین توڑا گیا آرٹیکل ففٹی وان ٹو کی مکمل خلافوردی کی گئی ہے اس لیے الیکشن کمیشن کے تمام ممبران فوری استیفہ دیں اور چیف الیکشن کمیشن پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے الیکشن کمیشن پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے قانون کے مطابق اور انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا لیکن آپ کو پتا ہے یہ سارا کچھ ہو تو قاضی صاحب کی مربانیوں کی وجہ سے ہی رہا ہے انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے وہ بھی آپ ایکسپیکٹ کری سکتے ہیں سب سے پہلے بھر یہ خبر آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے ظلم بہت بڑا ہوا ہے لیکن آپ نے پریشان میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ہونا اگر بری باتیں ہو رہی ہیں تو ساتھ ساتھ اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں آپ کو رسی تنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ابھی آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی ایک دو چار ہفتے رکھ جائیے آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی رسی اب کسی جائے گی کیونکہ ظلم کا نظام اتنا لمبا اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر ہے پارلیمنٹ کے اندر خطاب سب سے پہلے تو اسد کیسر اور اور محمود خان اچک زہی نے جب خطاب کیا تو پبندی لگ گی نہ ہی اسمبلی کے سسٹم کے اندر ان کو دکھایا گیا اور نہ ہی پی ٹی وی پر دکھایا گیا ہوا کچھ یوں کیسر کیسر نے جیسے ہی تقریر شروع کی تو ان کو دکھایا جا رہا تھا عمومی طور پر نرم آدمی ہیں ان کو دکھایا جا رہا تھا لیکن اچانک جیسے ہی انہوں نے یہ بات شروع کی کہ ان کو پکڑا گیا ان کو زبردستی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں اور اپنی نئی پارٹی بنا لیں جیسے ہی انہوں یہ بات شروع کی فوراں ان کی تقریر شٹ ڈاؤن کر دی گئی کہ کہیں نام نہ لے دیں کہ کون یہ پریشر ڈال رہا تھا پریشر حامد میر صاحب نے لکھا ہے کہ پریشر ڈالنے والا بہت محتاط ہے جی ہاں جو چودی نظام دین ہے وہ بہت محتاط ہے کسی صورت بھی اپنا نام نہیں آنے دینا چاہتے کسی کام میں ان کو اپنے اپنی بری شہرت سے بہت پریشانی ہے وہ کبھی بھی اپنی شہرت جو ہے اسے کسی برے کام سے منسلک نہیں ہونے دینا چاہتے پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ برے کام کرتے کیوں ہیں آئی کمپلیٹلی انڈسٹینڈ کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ بری شہرت اپنے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہتا اور یہ نہیں کرنی چاہیے اور بری بات بھی ہے اگر واقعی اپنے آپ کو اپنے امیج کی اتنی پرواہ ہے اور آپ واقعی اپنے ساتھ کسی بری خبر کو برے امپریشن کو لنک نہیں ہونے دینا چاہتے بری شہرت نہیں آپ چاہتے تو پھر برے کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ برے کام چھوڑ دیں گے یقین کریں آپ کو یہ ڈنڈا چلانا زبردستی خبریں لگوانا لوگوں کی تقریریں بند کروانا لوگوں کی زبانیں بند کروانا لوگوں کو غدار قرار دینا سب کچھ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا صرف آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا آپ کو برے کام کرنا اور اس کے اوپر جھوٹ بولنا بار بار کہ ہمارا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں یہ چھوڑنا پڑے گا ایک دفعہ چھوڑ کے دیکھئے لوگ نشہ کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں آئی انڈرسٹینڈ طاقت بہت بڑا نشہ ہوتا ہے اس کی اڈکشن آپ کو ہو چکی ہے اور لاب متناہی بغیر اعتصاب کے بلا روک ٹوک کے بلا شرکت غیر آپ کو مکمل اقتدار اور مکمل طاقت کا آپ کے موہ کو خون لگ چکا ہے لیکن ایک دفعہ کوشش کیجئے ملک و قوم کے لیے چھوڑنے کی اب دیکھئے گا اس کے کتنے فوائد ہوتے ہیں بارال جی آج اسد کیسر صاحب اور محمود اچکزئی کی تقریروں پر پابندی لگی لیکن وہیں پر بریسٹر گوھر نے برپور تقریر کی خوبصورت تقریر کی چلتے چلتے آپ کو ان کی کچھ لائنیں سنوائیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ آج کا پنجابی وی لاغ میرے چند بہترین پنجابی وی لاغ میں سے ایک ہے اس لیے اس کو ضرور دیکھئے اس میں میں نے مکمل ڈسکس کیا ہے کہ نواز شریف کو کبوتر بازی کے نقصانات کیا ہوئے کبوتر بازی کو ہم نے ایک صرف استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے اصل بات تو آپ کو یہ بتائیے کہ نواز شریف کو کون لایا لندن ایگریمنٹ کیسے تھا اور اب نواز شریف کس سٹیٹ آف مائنڈ میں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے اوپر اس ٹائم کیا پریشر ہے اور وہ کتنی بری سیچوئیشن میں ہے بھائیوں کے درمیان میں معاملات کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس بری طریقے سے نواز شریف کو استعمال کر کے جسے عام چوس کر پھینک دیا جاتا ہے اس طریقے سے نواز شریف کے ساتھ یہ کیوں کیا وہ سوجے ہوئے موں کے ساتھ پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس ٹائم ان کا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے ہم نے گاؤں کے دہات کے لوگوں کو پنجابی میں اس کمپلیکس سناریو کو کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ تو سب ملے ہوئے تھے آخر اس کا نتیجہ یہ کیوں نکلا ہے یہ کمپلیٹ سناریو کمپلیکس خبر بریک ڈاؤن کر کے آسان الفاظ میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو سنوائی ہے اب تو ہمارا پنجابی وی لوگ بھی دیکھئے گا اور بیریسٹر گوھر کی ہم آپ کو آخر پر تقریر دکھا رہے ہیں اس کو بھی دیکھئے شکریہ اور پاکستان زندہ باد دیموکریسی ایسی نہیں ہے کہ بکین کے درخت لگائے اور آڑو کی آڑو کی پودے کا پھر آپ تصور رکھے کہ آڑو ملیں گے یہ بکین کے درختیں عوام سے ان کے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو آڑو ملے گا کہ اگر اس کو اتنا ہی گمنڈ ہے جمہوریت پہ حقوق پہ تو ایک لفظ بتائے جب ہماری عورتیں جیل گئی ہیں ایک لفظ انہوں نے کنڈمڈ کر کے بولا